اتو دنیا کے ناظرین نئی ویڈیو میں خوش آمدی تاظرین یوکرین گلے کی ہڈی بن گیا روس کو اب تک کے دو سب سے بڑے چھٹکے بلاد ایمیر پیوٹن نے سر پگڑ لیا امریکہ اور عالمی طاقتوں کو بڑی کامیابی مل گئی پیوٹن کو اندازہ ہی نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جو بائرن شدید گصے میں یوکرین کے شہری روسی فوج کے لیے دردے سر بن گئے ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے روس کو اب تک کتنا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ روس یوکرین جنگ کی تازہ صورتحال پر بھی ویڈیو میں بات کی جائے گی اس کے علاوہ بتائیں گے کہ ترکی کے بعد ایران بھی یوکرین کی ہوایت میں کھل کر میدان میں آ چکا ہے ایرانی سپریم لیڈر نے یوکرین کے لیے اہم ترین بیان جاری کر دیا آیت اللہ خامنی نے یوکرین میں جنگ کا ذمہ دار کسے تہرائیا ہے یہ بھی ہم آپ کو زیر نظر ویڈیو میں آگاہ کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے بھرپور گزارش ہے کہ ویڈیو کے بارے میں آپ کے جو بھی رائے ہو وہ ہمیں کمنٹ کے ذریعے آگاہ ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلتی سے جائیں سبسکرائب کریں ناظرین روس کے یوکرین پر جاریت کا آج ساتھ ماہ دن ہے روس جیسے یوکرین کو کمزور سمجھ رہا تھا ایسا بلکل نہیں ہوا یوکرینی فورسز نے رشین آرمی کے اندازوں کو غلط ثابت کر دیا یوکرینی فوج عوام اور رضاکاروں نے مل کر اب تک روس کو کافی ٹف ٹائم دیا ہے روسی فوج کی جانب سے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں بگر اب تک روسی فوج یوکرین کے در الحکومت کیف پر مکمل طور پر قبضہ نہیں کر سکی بلا شبہ روس ایک بڑی طاقت ہے مگر یوکرینی فورسز کی حکمت عملی کو بھی سلام ہے جنہوں نے بغیر کسی مدد کے اب تک روسی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے جبکہ روس کی جانب سے بھی قبضے کے لیے سرطور کوششیں کی جا رہی ہیں تازہ صورتحال کے مطابق روسی فوج کا تقریباً ساٹھ کلومیٹر طویر کافلہ دار الحکومت کیف کی جانب بڑھا ہے سیٹلائٹ تصاویر سے پیدا چلتا ہے کہ روسی فوجی گاڑیوں کا تقریباً ساٹھ کلومیٹر طویر ایک بڑا کافلہ یوکرین کے دار الحکومت کیف کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے سیٹلائٹ تصاویر فرہام کرنے والی امریکی کمپنی میکسار ٹیکنالوجیز کی طرف سے جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ روسی فوج کا ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ طویر کا ایک کافلہ کیف کی جانب بڑھا ہے تدا میں کمپنی نے کہا تھا یہ کافلہ ستائیس کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے لیکن یہ اطلاع غلط ثابت ہوئی میکسار کے مطابق دراصل یہ کافلہ ساٹھ کلومیٹر سے زیادہ طویل ہے یوکرینی خبر اصائی جنسی یو این آئی این نے بھی اس کافلے کے حوالے سے تصدیق کی ہے اس کافلے میں سینگڑوں توپیں، ٹرک، مکتربند گاڑیاں اور فوجیم دادی گاڑیاں شامل ہیں جو دھیرے دھیرے کیف کی جانب بڑھا ہی ہیں یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج نے دارالحکومت کیف پر دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے یوکرین کی مسئلہ افواج کے جنرل اسٹاف کے مطابق کیف کے طرف میں حالات بدسطور کشیدہ ہیں اور دشمن فوجی اور سویلین اہداف پر گولہ باری جاری رکھے ہوئے ہیں بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ روس بیلاروس کے آلہ تربیتی آفتہ فوجی یونڈوں کو اپنے ساتھ شامل کرنے اور بیلاروس کی فضائی حدود کو یوکرین پر فضائی حملوں کے لئے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یوکرین کے صدر زرنسکی نے کہا تھا کہ روسیوں کے لئے کیف ایک اہم حدف رہا ہے وہ ہماری قومیت کو توڑنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دارالحکومت کو مسلسل خطرہ ہے انہوں نے مزید کہا کہ کیف کو تین مزائل حملوں سے نشانہ بنایا گیا اور سینکڑوں گڑا گردی کرنے والے شہر میں گھوم رہے تھے زرنسکی نے ایک ویڈیو خطاب میں کہا کہ مجھے یقین ہے کہ روس اس طریقے سے یوکرین پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے مگر ہم کسی صورت پیچھے ہٹنے والے نہیں ناظرین یوکرین پر روسی حملوں میں اب تک چودہ بچوں سمیت ایک سو دو شہری ہلاک ہو چکے ہیں تاہم شہری ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خطشہ ہے دارالحکومت کیف سمیت یوکرین کے مختلف علاقوں میں دھماکیں سنائی دے رہے ہیں ناظری اس جنگ میں روس کو بھی بھاری نقصان کا سامنا رہا ہے اور اب تک یوکرین نے روس کے پانچ ہزار سے زیادہ فوجی ہلاک اور درجن و تیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کی نائب وزردفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ انتیس روسی ہیلیکوپٹرز اور تین ڈرون بھی تباہ کر دیے گئے مجموعی طور پر اب تک روس کے 191 ٹینک، 816 جنگی گاڑیوں، سارٹ، رنکو اور دو بحری جہازوں کو تباہ کیا جا چکا ہے روس نے یوکرین پر حملے کے دوران اپنے فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعتراف تو کیا ہے تاہم تعداد نہیں بتائی ناظرین دوسری جانب سپر پاور امریکہ نے روس کو اب تک کے دو سب سے بڑے جھٹکے دے دیے ہیں امریکی فضائی حدود تمام روسی پروازوں کے لیے بند کر دی واشنگٹن میں پہلی سٹیٹ آف دی یونین سے خطاب کے موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پیوٹن کو نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے پیوٹن نے آزاد دنیا کی بنیادہ ہیرانے کی کوشش کی یقینی بنائیں گے کہ امریکی پابندیوں سے صرف روسی معیشت کو نقصان پہنچے انہوں نے کہا کہ پیوٹن کا خیال تھا کہ مغرب اور نیٹو جواب نہیں دیں گے پیوٹن نے سوچا کہ وہ ہمیں تقسیم کر سکتا ہے پیوٹن گلت تھا ہم تیار تھے ہم نے سچ کے ساتھ روس کے جھوٹ کا مقابلہ کیا اس کے ساتھ ہی جو بائیڈن نے اپنی فوجیں یوکرین پر نہ بھیجنے کے اعلان کو بھی دہرایا انہوں نے کہا کہ افواج یوکرین نہیں جائیں گی نیٹو کے دفاع کے لیے امریکی افواج کو متحرک کر دیا اتحادی ممالک کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے امریکی صدر نے جنگ کے دوران یوکرینی صدر اور عوام کے جذبے کو بھی سراہا کہا صدر زلنسکی سے لے کر ریٹائرڈ اس آجزہ سب بھی سپاہی بنے ہوئے ہیں امریکی صدر نے کہا کہ جنگ عظیم کے بعد نیٹو اتحاد یورپ میں منوست احکام کے لیے قائم ہوا یوکرین پر پیوٹن کا تازہ حولہ سوچا سمجھا اور بلا استعمال ہے پیوٹن نے بار بار سفارتی کوششوں کو مسترد کیا ناظرین اس کے علاوہ امریکہ کی جانب سے روس کو جو دوسرا بڑا جھٹکا دیا گیا وہ صدر پیوٹن کو معشد کی صورت میں ملا امریکہ کی آرمی برادری کی طرف سے آئیٹ کردہ باودیوں کے باعث روسی کرنسی روبل کو جھٹکا لگا اور امریکی ڈالر کے مقابلے میں روسی روبل کی قدر تقریباً تیس فیصد گر گئی کرنسی میں تیز گناوٹ کی وجہ سے مغربی ممالک کی طرف سے روسی بینکوں کو بین القومی ادائیگیوں کے رزام سے روکنے اور غیر ملکی کرنسی کے بڑے زخائر کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے اقدامات کے علانات کو قرار دیا جا رہا ہے تاہم روس کے مرکزی بینک کے جانب سے فوری کاروائی کے بعد ذر مبادلہ کی شرعہ بحال ہو گئی ہے میکرو ایڈوائزری کے چیف ایگزیکٹیف کرس ویفر کے مطابق دوہزار چودہ میں یوکرینگ کے جزیرہ نمک ریمیا پر قبضے کی وجہ سے مغرب کی جانب سے روس پر پابندیاں لگائے جانے کے اقدام نے روس کی مرکزی بینکوں کمزور بینکوں کو صاف کرنے اور جرمانے کی ممکنہ خرابی کے لیے تیار کیا لہذا موجودہ صورتحال میں بھی کسی قسم کے فوری بہران یا گراوٹ سے ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے تاہم اگر پابندیاں مزید سخت ہو جائیں اور کئی سالوں تک بڑھیں تو پھر اس عرصے کے دوران صورتحال خراب ہو جائے گی یہاں واضح کرتے چلیں کہ روس میں ماضی میں بھی کرنسی کی دباہی ہوئی تھی جس کی وجہ سے شہریوں میں ایک خوف اور بے چینی کی قیفیت دیکھنے کو مل رہی ہے سویت یونین کے خاتمے کے بعد انیس سو نوے کی دہائی کے آوائل میں کرنسی نے اپنی بہت زیادہ قدر خودی تھی انیس سو اٹھانوے کے مالیاتی بہران کے بعد روبل کی قدر میں مزید گراوٹ آئی بعد ازاد تیل کی گرتی ہوئی قیمت اور کیمیا کی وجہ سے آئیت کی گئی پابندیوں کے باعث ایک مرتبہ پھر روسی گرنسی کی قدر میں گراوٹ دیکھنے میں آئے گی روس کے خلاف مختلف ملکوں کی طرف سے آئیت کی جانے والی اقتصادی پابندیوں کا ذکر کرتے ہوئے یوکرائن کے وزر خارجہ نے کہا کہ صدر پیورن کی وجہ سے روس کے عام شہریوں کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے روس کے ہر روبر پر یوکرین کا خون لگا ہوا ہے ناظرین آپ کے لیے ایک اور تحلقہ خیص خبر بتائیں کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یوکرین پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے جنگ کو امریکہ کے کندھوں پر ڈال دیا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنے خطاب میں روس یوکرین جنگ پر عدد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مشکی یورپ میں جنگ امریکہ کے پیدا کردہ بہرانوں کا نتیجہ اور یوکرین ان بہرانوں کا شکار ہے آیت اللہ خامنائی نے جنگ کے خاتمے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ روسی حملوں کے بعد یوکرین کل کا افغانستان بن گیا ہے ہم اس تنازے کی جڑکوں نہیں بھولا چاہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کا امریکہ پر اتماعات کرنا سب سے بڑی گلتی تھی کیونکہ امریکہ اور یورپ پر بھروسہ کرنا صرف ہماقت ہے یوکرین کی موجودہ سوٹحال سے دو اہم سبب ملتے ہیں نئے آنے والی ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلیک ضرور کریں ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور ویڈسپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں